سی آئی ایس ایف وائفز ویلفر ایسوسیشن سن رکشکہ کی پریزیڈن شریمتی اپرنا سنگھ ہمارے ساتھ اور ہم بہت خوش ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہونی چاہیے اور زندگی کیسے خوبصورت ہوتی ہے یوک کر کے اور یوک سے جڑا ہوا وشیش کارکرم ہم جانیں گے اور سمجھیں گے اور پرسات کے روپ میں ہم ایسی چیز گرہنڈ کریں گے جو میرا یہ ماننا ہے اپرنا جی کہ زندگی کو بدل دے گا اور زندگی کو ایک نئی دشاہ دے گ سی آئی ایس ایف کا یہ جو کارکرم ہے بہت بہتر ہے اور سن رکشکہ کو بہت بہت بدھائی دینا چاہیں گے اور آپ کا سوگت کرنا چاہیں گے اپرنا جی بہت بہت دھنیواد سن رکشکہ کا یہ جو کارکرم ہو رہا ہے سی جیو کمپلیکس میں جس میں بیہار یوگ ویدیالے جو مونگیر میر ہے وہ ایک انتراشتریہ سترک انسٹیٹوشن ہے جس کے پبلکیشنز پورے وشو میں اس طرح کے پبلکیشنز نہیں ہیں یوگ، سپیریچولیٹی، فیلوسفی، سب کے سی ریلیٹڈ سبجیکس انہی بکس کا یہاں پہ بیسکلی پرساد کے روپ میں دلی کے ناغریکوں کے لیے یہ لائیا گیا آٹھ اور نو اگست کو یہ سی جو کمپلیکس میں کیا جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے جو جو ویقتی آ کے پرساد لیں گے ان کی زندگی کی دشاہ کو ایک نیا روپ ملے گا کیونکہ کہتے بھی ہیں یوگ ہمارے جیون کو بلکل بدل دیتا ہے لیکن یہ جو آئیڈیا ہے یہ جو سوچ ہے یہ کیسے اپڑنا جی کے مند میں آئی اور سنرکشکہ نے یہ کیسے سوچا کہ سب کو سنرکشت کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے CISF پرسنلز کے لیے آرچ دو ہزار بائیس میں ایک کارکرم بیہار یوگا کے ساتھ مل کے اس سمیں آشرم بند تھا دو ہزار بائیس میں کوویٹ ختم ہوا تھا آشرم میں کوئی بھی کارکرم نہیں ہو رہے تھے اس سمیں ہم نے نیویدین کیا وہاں پہ کہ ہمارے جو یوگ پرکشکشک ہیں CISF میں ہیں ان کو آپ لوگ ٹریننگ دیجئے یہ ہمارا سو بھاگ ہے CISF کا سو بھاگ ہے دو سو پرسنلز ہمارے وہاں جا کے انہوں نے ٹریننگ کیا وہیں سے یوگیاترہ شروع ہوئی CISF کے اور اس میں ہزار سے زیادہ پرسنلز ابھی تک ہمارے ٹرین ہوئے ہیں اور اس کی مکھے چیز کیا ہے یوگ تو ہر جگہ ہو رہا ہے مکھے چیز ہے یوگا ایز ای لائف سٹائل یوگا کو ایک جیون شیلی کے روپ میں کیسے اپنانا ہے یہ مکھے سوچ ہے جس کے لیے یہ ٹریننگ ہوئی تھی یوگ پرکشکشک ہیں ہمارے انہوں نے سوال آگے CISF پرسنلز اور ان کی فیملیز کو وان ویک کیمپس کے دوارہ ٹچ کیا ہے اس ایک سال میں جو یہ یاترہ رہی اس میں ہم نے فیڈبیک لیا جو وہاں سکشت ہو کے آئے ان سے بات کرے تو ان سے یہ پتا چلا کہ انہوں نے کئی چیزیں جو بہت سکاراتمک تھی اور ان کے جیون میں بدلاو لائیں ایک example میں دینا چاہوں گے وہ ہے دیجٹال فاسٹن دیجٹال فاسٹن was one of the things which they have integrated in their life the personals I am talking about the personals who went there اور وہی وہ لوگ they are able to transfer to the people دیجٹال فاسٹنگ کرنا مجھے لگتا ہے بچوں کے لئے impossible ہے ہمارے پرسنلز you will be meet some personals who are able to do digital fasting and they are practicing it it was very satisfying to see that it has impacted their lives another one more thing which was different came through yogic lifestyle and that is mana prasad mana prasad is prasannata these are the things which they are transferring when they are going in taking their sessions or taking their camps whether it is the cisf personal or their families these are the things which have inspired us number of people we have in our society how to touch them how to reach out to them so books are a very powerful medium so سمجھ لیجے یہ ایک گیان یاگیا ہے اسی کے روپ میں یہ ہم لوگ یہاں پہ آیوجت کر رہے ہیں اور birth century ہم شریف سوامی ستیانند سرسوٹی جی کی منہ رہے ہیں اور 2023 بہت important ہے مجھے لگتا ہے اور لگاتار کارکرم ہو رہے ہیں اس کارکرم کا ہی ہم کہیں گے کہ ایک حصہ کہ سکتے ہیں جو بھی لوگ یہاں آئیں گے انہیں پرساد کی روپ میں جو ملنے والا ہے وہ امیجن نہیں کر سکتے اور آکاش وانی کی طرف سے میں اپیل کرنا چاہوں گی سبی سے کہ ضرور آئیں اور اپنی چوئس کی کوئی بھی دس کتابیں جنہیں آپ دل سے چھو لیں گے وہ آپ کی ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی کو ایک نئی دشا دے دیں گی کیا کہنا چاہیں گے مجھے بھی پورا وشواس ہے جو یہی پرساد کے روپ میں پستہ جو بھی لے جائے گا اس کے جیون میں سوکشانتی کا پرسار ہو آٹھ اور نو آگست دوہزار تی 10 اور آپ کو CISF کے گراؤن میں بالکل پہنچنا ہے سمی سے آنا ہے پرساد گرہنڈ کرنا ہے اور اپنے جیون کو ایک نئی دشا دے نی ہے اپنا میم آپ کو بہت بہت دنیا بات کرنا چاہیں گے I am very sure آپ لوگ کو ان پستکوں سے it will be a life changing experience Thank you ma'am